صبح صبح کشتی میں شور اٹھا کہ میں لٹ گیا میں تواہ ہو گیا لوگوں نے کہا خیر تو ہے کیا بات ہوئی ہے کچھ بتاؤ تو سہی مگر وہ آدمی بس چلائے جا رہا تھا ایک ہی رٹ لگی تھی کہ میں لٹ گیا کشتی کے سب ہی مسافر ایک جگہ جمع ہو گئے سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے کسی کو کچھ معلوم ہوتا تو بتاتا کہ کیا بات ہے کشتی بہت بڑی تھی اتنے مرد عورتوں میں ایک طرف اللہ والے بڑے بزرگ عالم فاضل بھی بیٹھے تھے شور کی آوازیں انہوں نے بھی سنی رونے پیٹنے والے کو سمجھا بجھا کر جب بات پوچھی گئی تو اس نے کہا غریب مسافر ہوں ایک تھیلی میں ساری زندگی بھر کا سرمایہ میں نے چھپا رکھا تھا کسی ظالم نے وہ تھیلی چھرا لی ہے سب کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا اور پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ کتنا مال تھا تھیلی میں اس نے بتایا کہ ایک ہزار اشرفیاں تھی ایک ہزار اشرفیاں بہت بڑی رقم ہوتی ہیں جس نے سنا اسے افسوس ہوا اور کچھ لوگ مل کر مشورہ کرنے لگے کشتی کے مالک کو بلائیا اور سارا ماجرہ اسے کہہ سنایا اس نے کہا کہ اگر تھیلی کشتی میں ہے تو اس کا تو پتہ چل جائے گا میں سب مسافروں کو اتلاشی لیتا ہوں آنن فانن یہ خبر ساری کشتی میں پھیل گئی اور جہاز میں مرد بوڑے عورتیں اور بچے بھی شامل تھے سب کی تلاشی لی گئی مگر کسی کے پاس سے گمشدہ تھیلی نہ نکلی اب لوگ سارے اس شخص پر الٹ پڑے اور ترہ ترہ کی باتیں ہوئیں ہوتے ہوتے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا تھا جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے اسے سب نے برا بھلا کہہ کر اپنی جگہ بٹھا دیا جھوٹا سٹ پٹا کر اپنی جگہ آ بیٹھا جب تک سفر جاری رہا مسافر اسے پھٹکارتے رہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب سفر شروع ہوا تو یہ جھوٹا پھرتا پھراتا کشتی میں گشت کرتا اس عالم فاضل اللہ کے بندے کے پاس بھی پہنچا تھا اور اس کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے پاس ایک ہزار اشرفیاں ایک تھیلی میں موجود ہیں اب وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ کس طرح ایک ہزار اشرفیاں ان سے اڑا لی جائیں جب کوئی اور تدبیر نہ بن پائی تو اس نے یہ کھیل کھیلا کہ سب شریف لوگ پریشان ہو گئے تمام مسافروں کو تلاشی دینا پڑی اور تلاشی ان عالم کی بھی ہوئی لیکن وہ تھیلی کسی کے پاس سائنا نکلی جب دریا کا سفر ختم ہوا اور کشتی کنارے لگی تو تمام مسافر اتر گئے اس جھوٹے نے علیدگی میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے پاس جا کر پوچھا کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک ہزار اشرفیاں ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا میرے پاس واقعی ایک ہزار اشرفیاں تھی اس نے پوچھا پھر وہ تھیلی کہاں گئی انہوں نے جواب دیا جب تو نے اپنی تھیلی گم ہو جانے کا ڈھونگ رچایا تو میں سمجھ گیا کہ تم نے میری تھیلی ہتھیانے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا ہے تھیلی میرے پاس سے نکلتی تو سب کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں اس لیے میں نے چپکے سے وہ تھیلی دریاں میں ڈال دی چھوٹے نے کہا ایک ہزار اشرفیاں آپ نے دریاں میں ڈال دی جواب ملا ہاں اس نے کہا تب تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہوا جواب ملا کہ نیکی کا بدلہ برائی سے دینے والے ظالم دوست میرے نزدیک اہمیت دولت کی نہیں لوگوں کے اور اس کی اعتماد کی ہے میرے نزدیک اہمیت دولت کی نہیں لوگوں کے اعتماد کی ہے جو حدیث نبوی کی خدمت کے لیے مجھ سے برقرار رہنا ضروری ہے اگر میں خائن مشہور ہو جاؤں گا تو میری بیان کردہ حدیثوں پر کون اعتماد کرے گا اب آپ یہ بھی سن لیں کہ یہ بزرگ کون تھے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے جن کی بخاری شریف پوری دنیا میں مستند مانی جاتی ہے اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا شکریہ